نمسکر دوستوں آج آپ کا پارلمیسٹری گانچینل میں ایک بار پھر سے سواگت آئے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک 33 برس مہلہ کے واسطے بھی کھانت کا بھی سلیشن کریں گے جن کا پہلا سوال ہے کہ میری سادھی کتنی جلدی ہوگی اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ میں کیا جیون میں انت کر پاؤں گی اور دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تکیر پہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے ان کے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں ان کا جو ہاتھ ہے ایک برگاکار ہاتھ ہے ایسے لوگ کافی مہنتی ہوتے ہیں کافی سنگھر سیل ہوتے ہیں اب ان کے ہتھیلی کے مطابق ان کی انگلیاں کافی چھوٹی ہیں تو ایسے لوگ فاسٹ نیڑے لینے والے ہوتے ہیں ہر کام کو جلدی کرنے والے ہوتے ہیں اب ان کی ہم بودھ کی فنگر کو دیکھتے ہیں ان کی یہ جو بودھ کی فنگر ہے سن کے پہلے پور تک پہنچ رہی ہے سن کے پہلے پور تک جب پہنچتی ہیں تو ایسے لوگوں کو بیسک سفلتا بہت آسانی سے ملتی ہے ایسے بیکتے جو ہوتے ہیں تیج بدھی والے یادہ سچی ہوتی ہے منی مینیجمنٹ اور چیزوں کو اچھی طرح سے سمحال کر رکھنے والے ہوتے ہیں اور یہ بدھ کا پربت بھی تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تو ایسے لوگ بیکتے جو ہوتے ہیں بولنے میں کچھ سل ہوتے ہیں اچھا وقتہ ہوتے ہیں خوش مجاج ہوتے ہیں بولنے کی کلا ہوتی ہیں تتھا سندر ہوتے ہیں اب ان کا یہ سن کا ماؤنٹ یہ تھوڑا سا سائیڈ میں اٹھا ہوا ہے تو ایسے لوگ اپنے کام کے پرت اپنا نام بھی کمانا چاہتے ہیں اور یہ یہاں پر یہ والا سن کا جو ماؤنٹ ہے یہ دبا ہوا ہے ایسے لوگوں کو تھوڑی سی سفلتہ سنگھرز کے ساتھ ملتی ہے اور ان کی جو سن کی فنگر ہے سن کی جو فنگر ہے ان کی سن کی فنگر گروہ کے فنگر سے تھوڑی سی بڑی ہے تو ایسے لوگوں کو بیسک سفلتہ آسانی سے ملتی ہے اور یہاں پر ایک سبح سائن بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک سبح سائن بنی ہوئی ہے جو کی کافی مہت پور سائن مانی جاتی ہے یہ یہاں پر ایک ترسول کی سائن بنی ہوئی ہے یہ کافی سبح سائن مانی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو جو ہوتی ہے اپنی لائف میں اس بیقت کو سرکاری سیوہ کا لابہ عوض سے ملتا ہے اور سواست بھی اتم رہتا ہے ہر کام میں سفلتہ ان کو بلتی ہے اور بھگوان سیوک کے اگر پوجہ ارچنا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اترکت بینیفیٹ ملتا ہے اور اور اسی کے ساتھ سن کی لائن کو ایک لائن کاٹ رہی ہے تو ان کا ان کے پتا کے ساتھ متبھید کی ستیتی بنتی ہے اور ایک سن کی لائن یہاں پہ بھی اچھ منگل کی طرف اسارہ کر رہی ہے تو ایسے لوگوں کو ادھیک سنگھرس کرنا پڑتا ہے لائف میں جو چیزیں آج ملنی ہیں وہ تھوڑی سی دنوں میں ملتی ہیں تھوڑی سی بعد میں ملتی ہیں لیکن اس کے لئے ان کو کافی سنگھرس کرنا پڑتا ہے اور یہ سنی کا پربت بھی اٹھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو صبح اٹھنے میں کافی دکت محسوس کرتے ہیں اب ان کے ہم سنی کے فنگر کو دیکھتے ہیں سنی کے فنگر بلکل سیدھی ہے سنی کا پربت سمان روپ سے اٹھتا میں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کم بولنے والے ان کے دوست بھی کم ہوتے ہیں اکیلے میں رہنا اچھا لگتا ہے اپنے کرم پر بھی سواس رکھتے ہیں اب ان کے ہم گروہ کی فنگر کو دیکھتے ہیں یہ گروہ کی فنگر ہے گروہ کی فنگر سنی کی فنگر کی طرف تھوڑا سا جھک رہی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے دھارمک ڈیچر کے ہوتے ہیں اب ان کا ہم ہم اٹھے کا پور دیکھتے ہیں یہ ہے ہم اٹھے کا پور ہم اٹھے کا پور ان کا پیچھے کی طرف جھکاؤ لیے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ارجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے کافی اچھی ہوتی ہے فیلیکسیبل نیچر کے ہوتے ہیں اپنے کام کو ہر کسی کے ساتھ جھوڑ لیتے ہیں اور کسی کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں یہاں پر ایک سبح سائن بنی ہوئی ہے ان کے انگوٹھے کے پور پر اس کو بودھا ایز بولتے ہیں جو کی کافی تیز مائنڈ والے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہر چیز کو سمجھنے اور پرکھنے کے ان کے اندر ایک بڑی پاور ہوتی ہے سامنے والے کی من کی بات کو پرکھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں ہر ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے ان کے اندر ایک کلاب ہوتی ہے اور یہ انگوٹھے کا دوسرا جو فلنچ ہے تھوڑا سا کم منسلیے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ ہر کسی کے ساتھ ارجسٹمنٹ کر لیتے ہیں کمپرومایج نیچر کو اب ان کے ہم ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں اگر ان کی ریکھاؤں کو ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی جو ہردے ریکھا ہے سنی کے پربت تک پہنچ رہی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہر کام کو کرتے ہیں لیکن اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کو کسی کے کام میں انٹر فیر دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کا پڑوسی کیا کر رہا ہے ان سے کوئی سمبند نہیں ہوتا جادا ہاں ایسے لوگ تھوڑے سے کامک بھاؤنا والے بھی ہوتے ہیں اور گصہ بھی ان کو بہت جلدی آ جاتا ہے اب یہاں پر بدھ کے پربت پر یہ تھوڑی سی ایک دیپ کا سائن بنا ہوا ہے تیسے لوگوں کا دانت خراب ہونے کا بھی سنکیت بتاتا ہے اور یہاں پر یہ فلر لائن بنی ہوئی ہے ماتہ پیتہ کی سیوہ بھاؤنا کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ دوسری فلر لائنیں اپنی زندگی میں خود آگے بڑھتے ہیں اگر کبھی ان کو بھی دکھوں کا سنکٹ پڑتا ہے دکھوں کا پہاڑ ان کو اوپر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس سنکٹ کا سامنا خود ہی کر لیتے ہیں صبح تک کتنی بھی مصیبتیں آئیں سام تک اس کا ندان کر لیں گے مستق ریکھا کو دیکھتے ہیں مستق ریکھا ان کے اچھ منگل تک پہنچ رہی ہے ایسے لوگوں کو جو پربھا ہوتا ہے منگل کا کافی اچھا ہوتا ہے ہر کام کی ایکٹیویٹی ان کے اندر ہوتی ہے اور جب اچھ منگل تک بس سک ریکھا پہنچتی ہے ایسے لوگوں کا جو نیچر ہوتا ہے میترتہ پون بیوار نبھاتے ہیں لیکن اگر ان کو پیار سے کسی کام کو کرایا جا سکتا ہے لیکن یہ کسی کے بس میں گسے کی جو پہ کام نہیں کر سکتے ان کو پیار سے ہی کرایا جا سکتا ہے اور دوسری ان کی جیوہ ریکھا سکر کے پربت کو گھیر رہی ہے ایسے بیقت جو ہوتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ جوڑے ہوئے ہونے والے ہوتے ہیں ہر کام کو کرتے ہیں اپنے گھر پریوار کی سلا سے کرتے ہیں اور ان کی اگر ہم بھاگ ریکھا دیکھتے ہیں بھاگ ریکھا ان کی یہ کیتو کے پربت سے معاف کرنا چند کے پربت سے ان کی بھاگ ریکھا نکل رہی ہے جب بھی چند کے پربت سے بھاگ ریکھا نکلتی ہے تو ایسے بیقت کو جو ہوتی ہے نا سفلتہ عوض سے ملتی ہے اس بیقت کو ہر کام میں سفلتہ ملتی ہے اور اسے اپنے جیون میں مان سمان بھی خوب رابط ہوتا ہے اور دوسروں کا ان کو کافی بینیفٹ ملتا ہے دوسرے لوگ کافی ان کے ہلپ فل کام میں آتے ہیں اسی کے ساتھ ان کا جو چندر کا پربت ہے یہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے یہاں پر ایک کروز کی سائن ہے ان کے من کے اندر کئی بار نیکٹیوٹی چیز کو پیدا کرتا ہے کہ آج میں جیسو چائی پہ ہوں کہیں گرتو نہیں جاؤں گا اور بہت جلدی گھبڑا جاتے ہیں من ان کا پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے جیون کو لے کے کافی ان کا من بھرم میں رہتا ہے کہ کہیں کل مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا تو اس چیز کے لیے ان کی استطیق کافی ان کو پریشان کرتی رہتی ہے ان کو اندھیرے سے ڈر لگنا اور اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں ان کو ڈر لگنا مطلب ان کا جو من ہے تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور جب جیدہ پریشان ہو جاتا ہے تو اکیلے میں رونے کا بھی کام کرتے ہیں اب ان کا پہلا سوال ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا پہلا سوال تھا کہ میری سادھی کب ہوگی اب ان کی سادھی کا یوگ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان کی جو سادھی ہوتی دیکھ رہی ہے یہ سادھی ان کی تھارٹی فور کے آس پاس ان کی سادھی ہوتی دیکھ رہی ہے جو کی ان کا پہلا ہی سوال تھا اور جیون میں انت کا انہوں نے پوچھا ہے تھے انت میں یہ ارد مکھی ریکھا یہ نکل رہی ہے جو گروہ کی پربت کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہے تو ان کو ٹونٹی فائب کے آس پاس کہیں نہ کہیں ان کا پروفیسنل یا کام بنا ہوگا اور یہاں پر ایک ریکھا ان کے ساتھ جوڑ بھی رہی ہے تو ان کے لائف میں ان کے لائف میں ایک کوئی پریم پرسنگ بھی چلا ہوگا اسی کے ساتھ ہم ان کے سکر کے پربت کو دیکھتے ہیں سکر کا پربت یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے شکر کا پربت جب اٹھا ہوا ہوتا تو ایسے لوگ تھوڑے سے لگجریس لائف جینے کا اند اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو باہر گھومنے کا سوق ہوتا ہے اور ان کو نئے کپڑے پہنے کا سوق ہوتا ہے گاڑی موٹر کا سوق ہوتا ہے لیکن ان کو تھوڑی سی کاموکتا کی طرف بھی لے کر جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا گرو کا پربت تھوڑا سا جھکا ہوا ہے تیسے لوگوں کو گھر پریوار میں تھوڑا سا کلا کلیش کا بھی کارن بنتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کے مادھم سے ان کے پورے سوال کے جواب ان کو مل گئے ہوں گے اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنباد